میرے عزیز بھائیوں اگلا دب سنیئے مسلمانوں کو امتیازی وصف یہ ہے بخاری شریف کی چالیس نمبر حدیث ہے سیدنا ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایو المسلمین افضل کون سے مسلمان افضل ہیں فرمایہ من سلیم المسلمون من لسانہی ویدیہی جس کی زمان سے بھی جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں مت ایسی چیزیں شیئر کیا کریں جس کی آپ کو حقیقت کا ہی نہیں پتا ہے میں نے پچھلے جمعہ بھی آخر میں یہی بات کی تھی کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کیجئے کہ کہیں فائر وال کا آپ شکار نہ ہو جائیں اور آپ اس ٹینڈرڈ کے خلاف ورزی نہ کر لیں جو ریاستت نے متعین کیے کہیں اپنا بچہ نہ اندر کروا بیٹھئے گا اسی لئے قرآن کریم نے ہمارے سامنے ایک بات بیان کی ہے سورہ حجرات کی چھے نمبر آئیت یا ایوہا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالا فتصبحوا على ما فعلتم نادمین یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطوع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمید مجید اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین صدق اللہ العظیم حضرات دیو وقار اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام میں جو سب سے اہم ہمارے متعلق وہ خاندانی نظام ہے خاندان کا نظام ایسا نظام ہے کہ جس میں ہر انسان ایک فرد کے طور پہ اپنی حیثیت رکھتا ہے اور خاندان میں اس کی نمائندگی ایک اکائی کی اور ایک انفرادی شخص کی حیثیت سے ہوتی ہے خاندان کے اس کے بہن بائی اس کے ماں باپ یہ مل کر اس کا ایک خاندان بناتے ہیں پھر ان خاندانوں میں ایک خاندان چچاؤں تائیوں کی طرف سے مامووں کی طرف سے خالاؤں کی طرف سے اپھوں کی طرف سے یہ مختلف خاندان ملتے ہیں تو ایک قبیلہ بنتا ہے اور یہ ایسا قبیلہ ہے کہ مختلف قبائل مل کر اللہ رب العالمین کی شان ہے اس کے قدرت ہے اور یہ اس کا بہترین اظہار اور تجلی ہے کہ ہمارے سامنے جب مختلف خاندان ملتے ہیں تو یہ خاندان مل کر ایک قبیلہ بناتے ہیں جس کو عرف عام میں ہمارے پنجاب میں اس کو برادری کے نام سے کہا جاتا ہے یہ مختلف برادریوں مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں وہ معاشرہ جس کا ہم حصہ ہیں اسے اسلامی معاشرہ کہتے ہیں اس معاشرے کے آپس میں روابط رکھنے کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حدود و قیود اور اس کے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں نظام تو یہ تھا اور اس پناہ پہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر فرد دوسرے فرد کا دکھ درد کا ساتھی بنے اس کی خوشی کا ساتھی بنے اور ہر معاملے میں اس کا رفیق اس کا دوست اور اس کا مصاحب ثابت ہو اور معاشرہ ایسی عقاسی پیش کرے کہ جو معاشرہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیا تھا اور آپ نے فرمایا تر المومنین فی تراحمہم و تعاطو فیہم و تواددہم کمثل الجسد کہ آپ مومنوں کو بہمی محبت الفت پیار میں ایسے پائیں گے جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کا ایک حصہ اگر شکایت کرتا ہے تو سارا جسم اس کے لئے ساری رات درد کے عالم میں بیدار رہتا ہے معاشرے کے ہر فرد کی حیثیت ایک دوسرے کے لئے یہ ہونی چاہیے لیکن اس کے برعکس ہم لوگوں نے اپنی برطری اور کم طریقے اعتبار سے اپنے درجات میں اپنے قبائل میں برادریوں میں ایسے تقسیم کیا کہ ہم نے اسی بنا پر ہی اچھا اور برا ہونے کی تمیز کرنے کا خود قانون بنا لیا اور یہ ایسا قانون ہے جو شریعت کے ذابطے کے خلاف ہے شریعت کا قانون کیا ہے یا ایہا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَامُ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُونَ اِنَّا كُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّا اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کر کے تمہاری اقوام اور قبائل بنا دیئے ہمیں پاکستانی قوم میں تقسیم کر دیا کسی کو ہندوستانی قوم کا فرد بنا دیا کسی کو عربی بنا دیا کسی کو عجمی بنا دیا یہ رب العالمین کی اقوام کے اعتبار سے تقسیم ہے نیشنلیٹی کے اعتبار سے اب میرے عزیز بھائیوں معاشرے کا اپس میں سماج کا تعلق یہ ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس سماج کا رابطہ اور تعلق ایک دوسرے سے باہمی طور پر ملنے کی بجائے اس کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کی بجائے ہم نے اس تعلق کو یورپ سے مستعار لے لیا ادھار لے لیا اور جو ایک دوسرے کے گھر میں تیمارداری کے لیے جایا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے اللہ کریم ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ شام تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر دیتے ہیں چل کے جائے سواری پہ جائے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو شخص منعاد المریغ جو مریض کی عیادت کرتے ہیں شام کے وقت ساری رات اللہ کی طرف سے ستر ہزار فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر دیتے ہیں ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا دوسرا کام جو ہم نے چھوڑا ہے وہ کسی کے جنازے میں شرکت اور تعذیت کا کام ہے وہ جنازے میں شرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا آخری حق ادا کرتا ہے جنازہ پڑتا ہے اللہ کریم اس کو ایک قیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور جو سات تدفین بھی کر کے آتا ہے اللہ اس کو دو قیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں اس سے ابا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قیرات کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اہد پہاڑ سونا خرج کر لیں اس کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں سماج کے رابطے کی یہ حیثیت تھی لیکن یہ جب سے سوشل میڈیا ٹولز آئیں ہم نے بیمار پرسی کرنا چھوڑ دی جانا چھوڑ دیا یہ دیجیٹل میڈیا کہا ہم بھی حصہ بنے سٹکر اٹھایا اللہ آپ کو شفای کامل آجلہ تا فرمائے وہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسٹ کیا ہم سمجھتے ہیں تیمارداری ہو گئی کسی نے ہمیں وفات کا پیغام بھیجا ہم نے بنا بنایا سٹکر اٹھایا انہا لیلہ وانہا لیہ راجعون اللہ اس کو جنت میں جگہ دے آپ کو صبر جمیل اتا فرمائے وہ اٹھایا لگا دیا ہم ادھر ستر ہزار فرشتوں کی دعاوں سے بھی محروم ہوئے اور ادھر ایک کیا دو کے رات سونا اللہ کی رستے میں خرچ کرنے سے بھی محروم ہو گئے کس نے محروم کیا ہمیں اس دیجیٹل میڈیا نے محروم کیا کہ جس کی زد میں آ کر ہم نے سمجھا کہ سماج کا رابطہ شاید اس بات کے حوالے سے ہی کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہی کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا میرے بھائیوں یہ ہم سواف سے محروم ہو رہے ہیں اس کا عدب یہ ہے کہ آپ تیمارداری کرنے کے لئے جائیں آپ کے خاندان میں آپ کی فیملی میں آپ کے محلے میں آپ کی مسجد میں کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنے جائیں گے تو ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے دعائیں کریں گے آپ کسی کا جنازہ پڑھنے کے لئے جائیں گے تو تب آپ کے لئے یہ اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے وہ سواب لکھیں گے جو اللہ تعالی نے مقرر کیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں تو اس بات کا ہی احساس نہیں ہے کہ اس سوشل میڈیا میں سماج کے سوشل میڈیا کا ترجمہ پتا کیا اردو میں سماجی رابطہ ٹھیک ہے جی سماج کا رابطہ معاشرے میں دوسرے سے رابطہ رکھا اچھا اب اس کے لئے کچھ وہ باتیں ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل بہتر سمجھتی ہے وہ ان اپلیکیشنز کو زیادہ استعمال کرتی ہیں ہمارے جو سیانے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو کم سمجھتے ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اپنی اولادوں کی اس اعتبار سے تربیت کرے کہ کہیں اس کی نظر ہو کر وہ کہیں ہمیں بھی اس سواب سے محروم نہ کر دیں میرے بھائیوں یہ سارا دن جو ہماری زبان استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں میسیجز لکھنے میں پوسٹیں شیئر کرنے میں تفسریں لکھنے میں کومنٹ پاس کرنے میں میرے بھائیوں اسی کے لئے بھی سوشل میڈیا کے بھی عداب ہیں ہم ان کے عداب کو تو مد نظر رکھتے ہیں لیکن کبھی شریعت کا عدب جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا کہ شریعت نے کیا سٹینڈر متین کیے آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ آپ فیس بک پہ کوئی پوسٹ شیئر کرتے ہیں فیس بک کا ایک کمیونٹی سٹینڈرڈ اگر اس کے خلاف آپ کی پوسٹ ہوئی وہ فیس بک والے از خود اس سے ڈیلیٹ کر دیں گے وہ از خود ڈیلیٹ کر دیں گے آپ کو وارننگ آئے گی ایک دو تین اس کے بعد آپ کا آکاؤنٹ ویسے ہی ختم کر دیں گے وہ کیسا رب ہے کہ جس کی ایک بندہ ایک دن میں ایک کیا دسیوں کیا بی سیوں کیا سو سو نہ فرما نیا کرتا ہے لیکن اس اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر بندے کو کبھی اس کے اندے موح ہلاک نہیں کیا کہ تو نے سارا دن میری مخالفت کی آج تیری روٹی بند میں نے کر دی ہے اس خالق کے کائنات نے کبھی ایسے نہیں کیا اس کی رحمتوں کے میرے بھائیو آپ صدقے جائیے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے ہمیں یہ زبان اور ہاتھ دیکھیں نا کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہے ایک بندے کو ہم میسج کرتے ہیں وائس میسج کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اپنا غصہ نکالتے ہیں کسی سیاسی پارٹی کی محبت میں کسی مسلک کی محبت میں کسی شخصیت پرستی کی محبت میں ہم اس کے خلاف وائس میسج کرتے ہیں زبان استعمال ہوتی ہے ہم لکھ کر کوئی چیز کا کوئی اس کو کومنٹ غلط قسم کا بھیجتے ہیں گالی نکالتے ہیں توہین امیز اس کو کوئی بات لکھتے ہیں میرے بھائیو یہ وہ کام ہے جو اللہ کے ہاں ہمارے نوٹ ہو رہے ہیں کیسے نوٹ ہوتے ہیں اِذِ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِغُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٍ یہ دو جو فرشتے ہیں اللہ تعالی نے یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ دائیں بھی بیٹھیں بائیں بھی بیٹھیں میرا خالق کہتا ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ آپ کے مو سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا ایسا لفظ کوئی نہیں ہوتا کہ جس کو فرشتیں لکھنا سکیں مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ وہ چیزیں آپ کی لکھی جا رہی ہیں آپ کسی تصویر کو ایڈٹ کر کے آپ آگے لگا دیں اپنا ہاتھ غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں کتنی تصاویر ایسے ہیں کتنے تفسریں ایسے ہیں کہ تصویر لے کر وائس آور چلا کے ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں فلان جماعت کے خلاف فلان قبیلے کے خلاف فلان سیاسی پارٹی کے خلاف اس کے لیڈر کے خلاف فلان مسلک کے خلاف اس کا لیڈر دیکھیں یہ کہا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہیں یہ سماج کے رابطے نے ہمیں اس حد تک اندہ کر دیا ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کے اندے پن نے اس سکرین نے ہمیں اندہ کر دیا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ پوچھا جائے نا اہلِ لوگت سے پوچھا جائے کہ آپ اس کا غلط استعمال اس سے روکنا کیا مراد لیتے ہیں تو کلیات میں امامِ کفوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امساق وعن قول الباطل دون الحق آپ ہر باطل قول سے ہر باطل فیل سے رک جائیں حق کی طرف آ جائیں تو یہ آپ کا صحیح معنوں میں عمل ہوگا اگر حق کو چھوڑ دیا ہے اب باطل پہ ہی عمل کر رہے ہیں اگر آپ کی زبان غلط استعمال ہو رہی ہے تو جاہز تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں اَنِ اَسْوْنَ الْمَرُ لِسَانَهُ عَنِ الْقِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَ وَمِمَّا نَحَا عَنْهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمِ کہ آپ اپنے آپ کو غیبہ سے روک لیں چگلی سے روک لیں اور ہر اس غلط فیل سے روک لیں جس کو شریعت نے آپ سے روکا ہے آپ رک جائیں گے تو حقیقی معنوں میں آپ اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت پر عمل کریں گے ہمارے سماجی رابطے میں یہی دو آزا استعمال ہوتے ہیں ہاتھ استعمال ہوتا ہے زبان استعمال ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ پہاڑی پہ چڑھے ہیں اور صفحہ پہاڑی پہ چڑھ کر اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں خیر کا کلمہ کہو گی غنیمت میں رہو گی اپنی کسی بھی شر سے چپ رہو گی اسلامتی میں رہو گی من قبل انتندم قبل اس کے کہ آپ کو ندامت اٹھانی پڑے اور کہنے لگے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خطف ابن آدم فی لسانہ انسان کی جو اکثر خطائے ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ سارا دن آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں سنجیدہ سے سنجیدہ مجلس میں بیٹھ جائیں فودگی پہ چلے جائیں قبرستان چلے جائیں جنازے پہ چلے جائیں قبر پہ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ آپ کو کوئی سیاسی آکے کوئی چوکہ مارے گا آپ کا سارے کی ساری توجہ اس کی طرف ڈائی ورڈ کر کے آپ تفسرہ سیاسی جماعتوں پہ کرنا شروع ہو جائیں گے کدھر جاتا ہے ہمارا سارا وہ عدب کہ ہم فودگی پہ آئے ہیں کیا یہ ہے رابطہ جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے پھر جو لچرپن جو فضولپن کو جھوٹ سچ کوئی پتہ نہیں ہے وہ اس کے لیڈر کو کہی جا رہے ہیں وہ اس کی جماعت کو کہی جا رہے ہیں یہ وہ بات ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ جتنا مرضی کسی کو منا لیں کہ آپ کی جماعت یہ کرتی آپ کی جماعت یہ کرتی اس کا پبلک پہ کیا اثر ہوگا کیا آپ کوٹس کے فیصلے بدلوا لیں گے کیا آپ جماعتوں کی پولیسیاں چینج کروا لیں گے کیا آپ پورے کے پورے مسلک کو جو ایک طرف لگا ہے اس کی ڈائریکشن چینج کر لیں گے یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے آپ کو تو چاہیے کہ اپنی زبان کو آپ اپنے اللہ کے ذکر میں جاری رکھیں کیوں ان کے پیچھے پڑھ کر اپنی زبانوں کو بھی گندہ کر رہے ہیں اپنی اخلاقیات کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں آپ تصور کریں آپ ان کے حوالے سے سوچیں کبھی انہوں نے آپ کا سوچ ہے آپ کے بارے میں کبھی گفتگو کی ہو گیا آپ کے لیے فلان چیز مہنگی ہو گئی ہے وہ چاہے حکومت کے رکن ہو چاہے اپوزیشن کے ہو یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں حکومت میں آپ کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہے آپ ان کو اتنی ہمیہ دیتے ہیں ہر گفتگو میں ان کو حصہ بنا لیتے ہیں اپنا مایار سٹ کریں اللہ نے آپ کو دیندار بنایا ہے دین کا محافظ بنایا ہے مساجد کی رونک بنایا ہے اور آپ کو دین کا عالم بردار بنایا ہے جو ان سیاستدانوں کو ان لیڈروں کو نئی بنایا آپ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اچھے مقدس فریضہ کے لیے چنا ہے کہ آپ مسجد میں آکے وقت دیتے ہیں ان کو تو اللہ نے یہ توفیق بھی نہیں دی ہے میرے عزیز بھائیوں سیدنا ساحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سعی بخاری کی 6474 نمبر حدیث ہے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی اور اپنی عزت کے تحفظ کی مجھے زمانت دیتا ہے میں محمد اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں یہ سارا دن اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لائیں آپ پریشانیوں سے نکلیں کیوں ان کے بارے میں گفتگو کر کے آپ اپنی زبان اخلاق نامہ عمال گندہ کر رہے ہیں تم جو کرتے ہو تمہارا لکھا جا رہا ہے کرتے وہ ہیں بغتنا ہم نے ہے ہم کیوں کسی کا بوجھ اٹھائیں وہ خود بغتیں جو وہ غلط کام کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں سب سے بڑا کام یہ ہے اس کے عداب یہ ہے پہلی بات محتاط گفتگو کریں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی چھہزار چار سو ٹھتر نمبر حدیث ہے فرماتے ہیں برساؤ قاد بندے کے موں سے اتنا اچھا کلمہ نکلتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کو کتنا راضی کرنے والا ہے کتنا عالی ذکر ہے کتنا اللہ کو یاد کرنے والا خوش کرنے والا کلمہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بے انتہا بلندی عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے برانس اسی حدیث میں فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا بساوقات بندہ اتنا غلط کلمہ اپنی زبان سے بولتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا میں کتنا بدترین کلمہ بول رہا ہوں اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اتنا دور اور گہرائی سے گراتے ہیں اَبْعَدَ اللَّهُمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اس لیے میرے بھائیوں اپنا آپ دھیان کیجئے محتاط گفتگو کیا کریں کم گفتگو کیا کریں ہماری زندگی کتنی ہے کتنی رہ گئی ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اخلاق میں اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں یہی آپ کا کمیونٹی سٹینڈرڈ ہے جو اللہ نے آپ کے لئے مقرر کیا ہے ہم فیس بک پہ ووٹس ایپ پہ انسٹاگرام پہ سنیپ چیٹ پر جس پہ بھی ہے ٹک ٹاک ہو کوئی بھی ہماری سوشل میڈیا کی اپلیکیشن ہو ہم اس پہ کمیونٹی سٹینڈرڈ اس کو مینٹین رکھتے ہیں کہ کہیں ماری ویڈیو ڈیلیٹ نہ ہو جائے کہیں مارا تفسرہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے وہ میرے رب نے ہمارا نام آیا مال ڈیلیٹ کر دی ہے میرے بھائیوں کدھر جائیں گے کدھر جائیں گے سوچئے ہم بھول گئے ہیں کہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین اسی لئے فرماتے ہیں آپ جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں یہی آیت سنتے ہیں بل تغثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا تم نے دنیا ہی کو سارا کچھ سمجھ لیا ہے حقیقی زندگی دنیا کو سمجھ لیا ہے میرا رب کہتا ہے نہیں والآخرت خیر آخرت ہی بہتر ہے ابقا وہی باقی رہنے والی ہے جو تم سمجھتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں اگلا دب سنیے مسلمانوں کا امتیازی وصف یہ ہے بخاری شریف کی چالیس نمبر حدیث ہے سیدنا ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایو المسلمین افضل کون سے مسلمان افضل ہیں جس کی زبان سے بھی جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں مت ایسی چیزیں شیئر کیا کریں جس کی آپ کو حقیقت کا ہی نہیں پتا ہے میں نے پچھلے جمعہ بھی آخر میں یہی بات کی تھی کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کیجئے کہ کہیں فائر وال کا آپ شکار نہ ہو جائیں اور آپ اس ٹینڈرڈ کے خلاف ورزی نہ کر لیں جو ریاستت نے متعین کیے گئے اپنا بچہ نہ اندر کروا بیٹھئے گا اسی لئے قرآن کریم نے ہمارے سامنے ایک بات بیان کی ہے سورہ حجرات کی چھے نمبر آئیت یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا اَن تُصْيبُوا قَوْمًا بِجَهَالًا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق کوئی خبر لاتا ہے نا تمہارے پاس کہ فلان جگہ پہ یہ ہو گیا ہے یہ میں آپ کو پوسٹ بیج رہا ہوں یہ ویڈیو بیج رہا ہوں تصدیق کر لیا کروں یہ آج کے حولات کے مطابق تصدیق کر لیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی چیز کسی کو آگے پہنچا بیٹھیں فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ بعد میں تمہیں کیے پر ندامر شرمنگی اٹھانا پڑے پھر عدالتوں سے معافیہ مانگتے پھر مجھ سے غلط کام ہو گیا تھا ایسے نہیں کروں گا پہلے سوچیں ہر بات کی تحقیق میرے بھائیوں اس چیز کی مطلوب ہے یہ شریع مسائل میں بھی ہے معاملات میں بھی ہے سماجی رابطوں میں بھی ہے اور یہ جو شریعت نے کمیونٹی سٹینڈرز متعین کیے ہیں زابطہ اخلاق متعین کیا ہے یہ اس کے مطابق بھی یہی بات ہے اگلی بات میرے بھائیوں یہ ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی زبان کو ہی اس وقت کھولیں جب خیر کا کلمہ کہنا ہو سعی بخاری ایک ہی حدیث ہے چھے زار اٹھارہ نمبر آپ نے فرمایا من کان یومن باللہ والیوم الاخر جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے فَلِيَقُلْ خَيْرًا أُولِيَسْمُتْ اس کو چاہیے خیر کا کلمہ کہے ورنہ چھپ رہے ہیں آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے خموشی بہتر ہے چھے جائے کہ اپنی زبان سے ایسا لفظ نکال دیں جو سب کو نراز کر دیں اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا فیل سرزد کر دیں جو سب کے سامنے آپ کے لئے شرمندگی کا بات میں باعث بنیں میرے بھائیوں اس سے پریس کیجئے گا اور اگلی بات میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خموشی میں خموشی میں کتنی بھلائی ہے سلامتی کتنی ہے جامعہ السغیر کی دین ازار چار سو بانوے نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس بیان کرتے ہیں رحم اللہ امراتا اللہ تعالیٰ اس شخص میں رحمت نازل فرمائے تکلم جس نے کلام کیا فغنیم اچھا کلام کیا اور اس نے کسی فائدہ مند بات کی او سکتا یا خموش رہا فسلیم اور سلامتی میں رہا خموشی میں رہنا کتنی بڑی نے کی ہے دوسری حدیث آپ سنیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا ہے من صمت نجا جو شخص خموش رہا وہ نجات پا گیا کیونکہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ بولے گا ہی نہیں جس کو تکلیف ہو لہذا بول کر کسی کو نقصان پہنچانا ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچانا یہ میرے بھائیو یہ ہمارے سماج کے روابط کے انتہائی خلاف ہے ہمارا رابطہ تو میرے بھائیو کمیونٹی کے ساتھ ہے جو مسجد میں ہیں ہمارا رابطہ تو وہ ہے جو رشتہ داریوں میں ہے ہمارا رابطہ تو وہ ہے جو تعلق داریوں میں ہے بدقسمتی سے یہ یورپین کنٹریز میں نہیں تھا خامد اپنا کام کرتا ہے بیوی اپنا کام کرتی ہے بچے اپنا کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے باہمی رابطے کے لیے سوشل میڈیا اپلیکیشن بنائی جس کو فیس بک کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست بناتے ہیں اور اپنے خیالات کا تبادلہ اس میں کیا کریں گے بدقسمتی سے ہمارے مسلمان اس خاندانی نظام کا بیڑا غرق کرنے میں جو شریعت نے ان کو دیا تھا وہ سب سے پہلے اس میں ثابت ہوئے ہیں انہوں نے ان کا نظام پکڑا اور شریعت نے ہمیں یہ نظام دیا ہے جس میں باپ کے حقوق ہیں ماں کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں یہی باتیں آپ نے پچھلے جمعہ سنی کہ والدین اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں انہیں وقت دے ان کی تربیت کریں انہوں نے یہ ساری چیزیں ختم کر کے اپنے لیے آن لائن محبت کے ذریعے آن لائن دوستی کے ذریعے بنائے ہماری مسلمان قوم اس کا ایسا شکار ہوئی کہ وہ بھی اس میں دلدل کی طرح پھنستی گئی باپ اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہے ماں اپنا لے کے بیٹھے ہیں بچے اپنا لے کے بیٹھے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کو کیا مسئلہ ہے کیا حقیقت ہے گھر میں کیا ہے کچھل رہا ہے کوئی پتہ نہیں یہ ہمارا عالمی ہے قائم کیا گیا مایار تھا ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے میرے بھائیوں مومن آدمی کا کام کیا ہے یہ سماج کے رابطہ کا انتہائی اہم رکن ہے بے مقصد باتوں سے پرہیس کیجئے قرآن کریم میں سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المومنون فلا پائیں گے مومن لوگ جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں لغب باتوں سے پرہیس کرتے ہیں ہمیشہ ہماری ہماری دیکھیں اخلاقی گرابٹ کا یہ عالم ہے ایک سیاسی پارٹی دوسرے کے لیڈر کی تصویر اس کا چیرہ بدلتی ہے اس کے جسمانی آزا پہ ایڈیٹنگ کرتی ہے اور وہ ایڈیٹنگ اضافہ کر کے اپنے گروپس میں شیئر کرتی ہے ہماری نوجوان نسل اس کو آگے شیئر کرتی ہے اور ہمیں اس بات کی شرم اور حیاء ہمارے لوگوں کو بالکل ختم ہو گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں مومن ان چیزوں کا حصہ نہیں بنتا یہ قرآن نے مایار ہمارے لئے قائم کی ہے پہلا مایار وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَا أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِنِينَ آپ نے کوئی لغو بات کوئی بہودہ بات کوئی غیر اخلاقی بات کان سے سنیے اس مجلس کو چھوڑ دیں آپ کسی وارس ایپ گروپ کا حصہ ہیں وہ گروپ لفٹ کر دیں آپ کسی فیس بک پہ آپ جن کا حصہ ہیں اس کو فرینڈلس سے انفرینڈ کر دیں میں اس کا حصہ نہیں بنتا میرے قرآن نے مجھے حکم دی ہے اور اگر آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوذُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنُهُمْ فَأَعْرِضُ عَنُهُمْ حَتَّى يَخُوذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا آپ کوئی دیکھتے ہیں یہ لوگ ہماری آیات کا مزاق بناتے ہیں آپ نے قرآن میں سنا یہ لگویات ہیں کسی کو گالی دینا لگب بات ہے کسی کے ساتھ فہنش گوئی کرنا لگب بات ہے کسی کی شکل بگاڑنا لگب بات ہے اور کسی کے بارے میں غیر اخلاقی بات کرنا یہ لگب بات ہے میرے عزیز بھائیو میرے رب نے فرمایا ہے آپ جب ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ ہماری آیات کے بارے میں قرآنی آیات کے بارے میں مزاق کر رہے ہیں فَآرِضُ عَنْهُمْ آپ ان سے مو موڑ لیجئے حَتَّى يَخُوذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي جب تک اپنی اس ایکٹیویٹی کو چھوڑ کر کسی اور طرف وہ ملوث نہیں ہو جاتے اس کو چھوڑیں اگر آپ نے ان کو نہ چھوڑا اور ان کے اس غلط عمل کا آپ بھی حصہ رہے میرے رب نے فرمایا اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ تمہاری حیثیت بھی پھر انہی کی طرح کی ہوگی ہم مزا لیتے ہیں ہم اپنے ذینی طور پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار بڑا مزا آ رہے ہیں دیکھیں کتنی اچھی تصویریں بیج رہے ہیں کتنی اچھی ویڈیو بنابنا آگے ایک دوسرے کی دیکھیں کٹ لگا رہے ہیں پارٹیاں ایک دوسرے کی یہ قرآنِ کریم نے ہمارے لئے عداب سیٹ کی ہے میرے بھائیوں ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہئے اور اگلی بات یہ ہے کہ کئی چیزوں کے ہم چشم دید گواہ نہیں ہوتے اور ان کے لئے گواہی کی ضرورت ہوتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتا کتنی باتیں ہمارے نزانہ کوئی شخص کان میں ڈالتا ہے یا کوئی ہمیں چیزیں بھائی دیتا ہے ہم بغیر کسی تحقیق کے وہ آگے شیر کر دیتا ہے بغیر کسی تحقیق کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو روکیں اپنے آپ کو روکیں اپنی تربیت کریں آپ کے پاس تحقیق کے ذرائع نہیں ہیں رک جائیں وہی پہ نہ آگے آپ اس کو بیچیں اپنے ہاتھوں کو اپنے ذکر میں مشغول کریں تاکہ اس سے ہٹیں آپ اسے اچھے کام لیں جو لینے والے آپ حادیث اچھی لیں اس کو شیر کریں آپ اخلاقی کلام لیں اس کو شیر کریں تاکہ اس کو کرنے کا فائدہ بھی ہو آپ کو جتنے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے برابر نیکیاں ملیں گے ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہے برا استعمال بھی ہے آپ برے استعمال سے اچھے استعمال کی طرف آئیں انشاءاللہ ایک ایک سٹپ پہ آپ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ نیکیاں ہی نیکیاں کمائیں گے تو میرے بھائیوں اگلی بات سنیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ایک سٹینڈر سیٹ گیا اپنی زوجہ مطہرہ کے لئے سنن ابھی دعوت کی حدیث ہے چار آزار آٹھ سو پچھتر نمبر ایک دو باتیں ہم کرتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کہا کہ میں نے اپنی نئی بیوی صفیہ سے شادی کی ہے خامن تھے آپ آپ نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا انہوں نے کوئی مزاق میں یا ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا وہ جو چھوٹے سے قدو علی صرف اتنی بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو برداشت نہیں کیا فرمایا حسب کی من صفیتی قدا وقدا آپ نے جو بات کہی ہے کافی ہے لو مزیجت بیما البحری لمزجت ہوں آپ نے ایسا بدترین کلمہ کہا ہے اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیں سمندر کڑوا ہو جائے ہمیں کتنی باتوں کا علم نہیں ہے ہم کسی کو چور کسی کو تھک کسی کو فرادیا کسی کو بدکار پتہ نہیں کیا کچھ بیٹھے بیٹھے لقب دے رہے ہوتے ہیں ادھر بیٹھے بیٹھے اپنی زبانوں کو ہمیں روکنا چاہیے اپنے ہاتھوں سے وہ چیزیں شیئر کرتے ہوئے ایک دوسرے تک پہنچاتے ہوئے ہمیں روکنا چاہیے یہ سبسکرپشن بھی مل جائے گی یوٹیوب پہ ویوز بھی مل جائیں گے لیکن اللہ کے ہاں جو گناہ سیٹ ہوتے ہیں ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عطید آپ کے ہاتھوں سے آپ کی زبان سے جو عمل آپ بھیج رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کہ ہاں میرے عزیز بھائیو وہ آگے آپ کا ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے جو کل قیامت کے روز ہمیں بھگتنا پڑے گا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جہاں میترمزی کی دوزار چھے سو سولہ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مختلف وسیعتیں کی کافی لمبی حدیث ہیں آخر میں آپ نے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو ان سب چیزوں کی مالک ہے حضرت معاذ کہتے ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائی فرمایا قفہ علیہ کا لسانک اپنی زبان کو اپنے اوپر روک کر رکھ حضرت معاذ پوچھتے ہیں وَإِنَّا لَمُواْخِدُونَ بِمَا نَدَقَلْ لَمُبِهِ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج ہم کلام کرتے ہیں کہ آمارا اس سے معاذہ ہوگا آپ نے فرمایا ثقیلت کا ام کا یا معاذ وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَسْخَائِدُ الْسِنَتِهِمْ کل قیامت کے روز اللہ تعالی جن لوگوں کو ان کے چہروں کے بل ان کے نتھنوں کے بل گسیٹ کر جہنم میں گرائیں گے ان کا بڑا جرمی ہوگا اپنی زبانوں سے انہوں نے دوسروں کا شکار کیا ہوگا یہ کچھ کیا ہوگا اب میرے بھائیوں سوچنا ہمیں یہ ہے کہ ہماری زبان سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم ایک پوست تو شیئر کر دیتے ہیں اس کو ویوز بھی مل جائیں گے شیئرنگ بھی مل جائے گی لیکن سوچئے اس سماجی رابطے نے ہمیں لاکہاں پہ کھڑا کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس سے آگے میس یوز کتنا ہو رہا ہے آپ آیتِ قرآنی سنیئے اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ووضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فيه ویقولون یا ویلتنا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرہ ولا کبیرہ إلا أحصاها ووجدوا ما عملو حاضرہ ولا يغلم ربك احدا نامہ عمال آئے گا آپ دیکھیں گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے کامپ رہے ہوں گے جو اس کے اندر ہے کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب کاش ہمارے اس نامہ عمال کو کیا ہوگی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی إلا أحصاها ہر چیز لکھتی قرآن پڑا ہوتا دنیا میں تو پتا ہوتا ما يلفظ من قول إلا لدائه رقیب عتید کہ کوئی لفظ فرشتے نہیں چھوڑتے آپ کے پاس مستعد فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھنے لکے ارتیار بیٹھے ہیں تو یہ آیت میں سنیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے وجدوا ما عملو حاضرہ جو کیا ہے انسان شاید مکرنے کی کوشش کرے اللہ کہتے ووجدوا ما عملو حاضرہ جو کیا ہے نا اللہ تمہارے سامنے قسم کی فلم چلا کے بتا دیں گے عمل کو سامنے ہوتا دیکھو گے کیا ہو رہا ہے اللہ ایسا منظر تمہارے سامنے دیکھا گیا میرے عزیز بھائیوں اللہ کریم ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے اللہ کریم ہمارے عمال کا بھی ہماری اولادوں کے عمال کا بھی اللہ کریم تحفوظ فرمائے اللہ کریم ہمیں زندگی میں بھی ایمانی دولت سے مالا مال فرمائے آخرت میں بھی خاتمہ بھی ایمان فرمائے وآخر دعبنا الحمدللہ رب العالمين